دین آرچ ٹی وی دیکھنے والے تمام معزز دوستوں کو السلام علیکم لاکھوں کروڑوں ضرود و سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر تو دوستو آج ہم بات کریں گے مرکری کے بارے میں یہ جو سورج کے سامنے تیزی سے ایک نکتہ چل رہا ہے یہ مرکری ہے ہمارے نظام شمسی کا سب سے پہلا اور چھوٹا سیارہ مرکری کا نام رومن دیوتا مرکری کے نام پر رکھا گیا ہے اس سیارے کا مشاہدہ قدیم دور سے ہی کیا جاتا رہا ہے مرکری نے ہر دور کے ماہرین کو اپنی مجودگی کا احساس دلایا ہے قدیم جنانیوں اور رومن سائنس دارم نے بھی مرکری کا مشاہدہ کیا غیارویں صدی میں ایک مسلمان سائنس دان ابو اصحاق ابراہیم نے مرکری کے مدار کے حوالے سے نظریات پیش کیے جو واقعی ایک بڑی خوج تھی آج بھی سائنس دان ابو اصحاق ابراہیم کے مشاہدات کو سامنے رکھ کر تجربات کرتے ہیں مرکری کی تخلیق چار شارعہ چھ بلین سال پہلے ہوئی تخلیق کے بعد یہ سیارہ مسلسل شہابیوں کی بمباری سے متاثر رہا جس کی وجہ سے اس کی سطح پر گڑے ہی گڑے ہیں اور یہ گڑے کئی کلومیٹر تک پھیلے ہوئے ہیں مرکری کی ایٹموسفیر کی بات کی جائے تو وہ نہایت ہی مختلف ہے اس میں بطالی فیصد مالیکیولر آکسیجن، نتی فیصد نیسوڈیم، بائی فیصد ہائیڈروجن، چھ فیصد ہیلیم، 0.5 فیصد پوٹاسیم اور اس کے علاوہ آرگن، نائٹروجن، کاربنڈائی اکسائیڈ، واٹر بیپر، زینون، کرپٹون اور نیون کیسے پائی جاتی ہیں مرکری عموماً سورج کے ساتھ ٹائیڈلی لاغڈ ہے، مرکری سے سورج کا فاصلہ 50.017 ملین کلومیٹر ہے اور زمین سے مرکری کا فاصلہ 170.03 ملین کلومیٹر ہے، مرکری کا ٹائی میٹر 4889 کلومیٹر ہے اگر مرکری سے آسمان کو دیکھا جائے تو ہمیں آسمان کالا سیاہ نظر آئے گا جو رات سے بھی زیادہ کالا ہوگا ہماری زمین سے دیکھیں تو آسمان ہمیں نیڈا نظر آتا ہے اصل میں دیکھا جائے تو آسمان کا کوئی رنگ نہیں فرق صرف اتنا ہے کہ سورج کی روشنی سات رنگ پر مشتمل ہوتی ہے جب سورج کی روشنی ہماری زمین پر پہنچتی ہے تو ہماری زمین کی ایٹموسفیر کے مالکون کے ساتھ تکرانے کے بعد یہ روشنی ہماری ایٹموسفیر میں پھیل جاتی ہے جس کی وجہ سے ہمیں آسمان نیڈا نظر آتا ہے اور مرکری کے گرد کسی بھی قسم کی ایٹموسفیر نہیں ہے یہی وجہ ہے کہ مرکری کا آسمان کالا سیاہ نظر آتا ہے مرکری کی کوئی فضاء نہیں اور نہ ہی اس کا کوئی چاند ہے اس کی اصل وجہ یہی ہے کہ مرکری کی کشش سکل یعنی کہ گریوٹی اتنی کمزور ہے کہ یہ کسی بھی خلائی پتھر کو اپنے گرد چکر لگانے پر مجبور نہیں کر سکتا اس کے پاس سے گزرن والے خلائی پتھر یہاں تو اس کے ساتھ ٹکرا جاتے ہیں جہاں پھر سامنے تحکتیں سورج میں گر جاتے ہیں کیونکہ ہمارے سورج کی کشش بھی تو گزر کی ہوتی ہے کائنات میں جو جسم جتنا بڑا ہوگا وہ اتنی ہی زیادہ گریوٹی کا مالک ہوگا مرکری کی ایک خاص بات یہ ہے کہ جہاں پر دن بہت بڑے اور سال بہت چھوٹے ہوتے ہیں مرکری اپنے گرد ایک چکر ایک سو چھہتر دنوں میں مکمل کرتا ہے یعنی کہ چھے ماہ میں مرکری سورج کے گرد اٹھاسی زمینی دنوں میں ایک چکر مکمل کرتا ہے اس طرح مرکری کا ایک دن اس کے دو سال سے بھی کچھ بڑا ہوتا ہے سورج کے انتہائی خریف ہونے کی وجہ سے اس دن کو اس کا درجہ حرارت آٹھ سو ڈگری تک چلا جاتا ہے اور رات کو یہی درجہ حرارت منفی دو سو پجتر تک گر جاتا ہے مرکری پر اب کوئی بھی آتش فشان نہیں ہے اور نہ ہی کوئی حرکت یعنی کہ مرکری ایک مردہ سے آ رہا ہے پھر بھی اس کی زندہ دلی دیکھئے جی ایک آشک کی طرح سورج کے گرد ابھی بھی چکر لگا رہا ہے انیس سو کانوے میں ایک ریڈار نے پتا چلایا کہ مرکری کی سطح پر بھرف موجود ہے تو سائنس دان چکرہ کر رہ گئے کہ سورج کے اتنے نزدیک ہونے کے باوجود بھی اس پر بھرف کیسے ہو سکتی ہے پھر ناسا نے اس بات کی تحقیق کرنے کے لیے دو ہزار بارہ میں ایک مشن سٹارٹ کیا جس کا نام مسینجر تھا جب مسینجر نے مرکری سے کچھ تصاویر بیجی جس سے ثابت ہو گیا کہ مرکری کی سطح پر بھرف موجود ہے یہ بھرف مرکری کے شمالی حیثوں کے گہرے گڑوں میں تھی جی ایسی جگہ تھی جہاں پر کروڑوں سالوں سے سورج کی روشنی نہیں پہنچی سائزدان پھر سے سوچ میں پڑ گئے کہ شاید مرکری پر زندگی کے کوئی اثار موجود ہوں مرکری پر بھیجے گئے ناسا کے دو مشن مارینئر ٹین اور مسینجر سے اس بات کی تصدیق نہ ہو سکی کہ وہاں پر زندگی ہے یا نہیں یہ دونوں مشن اب تحقیق کے قابل نہیں ہیں کیونکہ یہ ریٹائیڈ ہو چکے ہیں لیکن مسینجر نے ریٹائیڈ ہونے سے پہلے اپنا کام کر دکھایا آج بھی جو تازہ ترین معلومات ہم جانتے ہیں وہ اسی مسینجر کی وجہ سے ممکن ہے ان دونوں مشن کے بعد بھی مرکری کے لیے کئی مشن روانہ کیے جا رہی ہیں اور کچھ کیے جا چکے ہیں اس کے علاوہ جپانی خلائی ایجنسی جاکسا اور یورپین سپیس ایجنسی نے باہمی تاون سے دو ہزار اٹھارہ میں بیپی کولومبو نامی ایک مشن مرکری کی طرف پہ جا جو سات سال بعد دو ہزار پچیس میں مرکری تک پہنچے گا تو خیر دیکھتے ہیں کہ بیپی کولومبو نامی مشن سے بھی مرکری پر زندگی کی تصدیق ہوتی ہے یا نہیں یہ سب جاننے کے لیے ہم سب کو دو ہزار پچیس تک انتظار کرنا پڑے گا امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس ویڈیو سے بہت کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا اور آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اس طرح کی مزید انفارمیٹیوز کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں تو ملتے ہیں پھر اگری ویڈیو میں تب تک آپ اپنا بہت سا کیار رکھئے گا اللہ حافظ